پیارے محبوب کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صرف پچاس سال میں امت میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ سیدنا حسین ابن علی نوازہ رسول اسی امت کے ہاتھوں شہید کر دیے جاتے ہیں جو ان کے نامنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے نوازہ رسول سیدنا حسین ابن علی جنت کے سردار ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں پیارے محبوب کی خوشبوں ہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر اللہ نے کسی کو دنیا میں سب سے زیادہ مشابہت عطا فرمائی تھی تو وہ حسن اور حسین ہیں سب سے زیادہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ تشریف لائے حسن اور حسین کھیل رہے تھے تو آپ نے جیسے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اپنے کندوں پر بٹھا لیا پیارے محبوب بھی اپنے کندوں پر بٹھایا کرتے تھے ایک کو ادھر ایک کو ادھر اور سیدنا علی سے فرمانے لگے اللہ کی قسم علی یہ تیرے نہیں یہ تو پیارے محبوب کے مشابہ ہیں یہ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے ہیں تو جو جنت کا سردار ہو جسے پیارے محبوب کے ساتھ مشابہت ہو جسے پیارے محبوب نے فرمایا جس کے بارے میں اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہوں تو بھی محبت فرما پھر وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میدانِ کربراہ میں شہید ہوا تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کے لئے نعوذ باللہ شہید ہوا جو جنت کا سردار ہو اسے دنیا کی سرداری سے کیا لینا اور دینا جو پیارے محبوب کا محبوب ہو اسے دوسروں کی محبت دوسروں کی علفت سے کیا لینا اور دینا کوئی وجہ تھی اور آپ جانتے ہیں کیا وجہ تھی کہ سیدنا حسین ابن علی میدانِ کربراہ میں شہید ہوتے ہیں اور وقت بھی زیادہ نہیں گزرا میں بار بار آپ کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں زیادہ وقت نہیں گزرا یہ واقعہ ہے سن 61 ہجری کا سکسٹی ون پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے دس ہجری میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وفات کے بعد صرف 51 سال بلکہ 50 سال 51 تو شروع ہوا تھا 50 سال میں یہ تبدیلی آئی امت میں صرف 50 آج ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے مولی صاحب یہ مسلمان کیوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں وہی ہم تو 14 سال دور ہیں نواس ہے رسول تو صرف 50 سال میں حسین ابن علی کا فلسفہ تو ان کے نانے کا فلسفہ ہے وہاں فلسفہ کیا ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُقِي وَمَحْيَا يَوَمَاتِي میرے زندگی میری موت میری عبادت میری زندگی کا ہر عمل لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ کے لئے اور یہ فلسفہ بڑھنے والا اپنے گھر میں اپنی دکان میں اپنے طرز حکمرانی میں اپنے عدل میں اپنے انصاف میں اپنے تعلیمی نظام میں ہر جگہ یزید ابن معاویہ اور خاندان بنی امیہ کے پیچھے چل رہا ہے اور کہتا یہ ہے کہ ہم تو حسینی ہیں